نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org السلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی اور آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے لیڈرشپ کالٹیز پر لیڈرشپ کالٹیز ہر انسان میں ہونی چاہیے اگر آپ اپنی فیملی کو بھی اچھی طرح سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کالٹیز آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نائن ٹو فائیو اپنے آفیس کے اندر صرف ایک بہت سے ایک رولر ہے یا لیڈر ہے اور اس کے اندر یہ کالٹیز صرف اسی پیریٹ کے دوران ہی ہونی چاہیے تو یہ سرہ سر غلط بات ہے یہ ایک غلط فہمی ہے اگر آپ اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو اپنے سب آرڈینیٹس کو فالوورز کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کالٹیز تب بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ لیڈرشپ کالٹیز ایک لیڈرشپ کوئی جوب نہیں ہے بلکہ یہ کریکٹر ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے لیڈرشپ کالٹیز ہمیں لیڈر ورٹ سے ہی ملی ہے ل ای ای ڈ ای آر یہ چھے الفابیٹ ہماری لیڈرشپ کالٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں ل is for lead with an example اگر کوئی لیڈر اپنے سب آرڈینیٹس کو پنکچول ہونے پہ ڈانٹتا ہے ان کو پنکچول ہونے کا کہتا ہے لیکن خود پنکچول نہیں ہوتا تو وہ ایک اچھا لیڈر نہیں اگر وہ honest نہیں ایک اچھا communicator نہیں ایک اچھی personality نہیں ایک inspiration personality نہیں تو ایک اچھا لیڈر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک اچھا لیڈر ہونے کے لیے پہلے خود ایک example set کرنی ہوتی ہے جو rules اس نے بنائے ہیں ان rules کو خود وہ follow کرے تو ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے ایک اچھے لیڈر کو انرجیٹک ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ انرجیٹک نہیں ہے تو وہ اپنے سٹاف کو اپنے کسی بھی سب آرڈینیٹ کو انرجیز نہیں کر سکتا جب تک وہ خود انرجیٹک نہیں ہے اس کی example میں کچھ اس طرح دوں گا جیسے ایک بھیڑ کا گروپ ہے اور ان کو لیڈ کرنے والا شیر ہے تو باقی بھی اس شیر کی طرح react کریں گے لیکن اگر ایک شیر کا گروپ ہے اور لیڈ کرنے والا بھیڑ ہے تو ہو سکتا ہے کہ باقی شیر بھی اس بھیڑ کی طرح react کریں ایک اچھے لیڈر کے اندر اکاونٹی بھیڈی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سب چیزوں کو انیلائز کر سکے ان کی اکاونٹنگ کر سکے اور کریٹیو بن سکے اگر اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی اکاونٹی بھیڈیٹی کس طرح سے ہوتی ہے تو وہ لیڈر کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکے گا دی is for decision maker ایک لیڈر جب اچھا لیڈر بن سکتا ہے جب اس کے اندر decision making power skills ہو یا اس کے اندر problem solve کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوں اگر وہ problem solve نہ کر سکے اور ایک اچھا decision نہ لے سکے کسی بھی critical situation میں تو وہ کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکے گا ایک اچھا لیڈر کو empathize ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ سامنے والے کا pain سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھتا ہے اور اس کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھے گا تو ایک اچھا لیڈر بن سکے گا وہ کبھی بھی کسی کو rule کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملا کے کام کرنے کی کوشش کرے گا ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی leader یا کوئی boss ہے اور آپ پہ صرف حکم چلاتا رہے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا نہیں نا تو آپ جزائر سی بات ہے یہی چاہیں گے کہ آپ کا leader آپ کے ساتھ مل کے آپ کو appreciate کرے اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرے تو ہر leader کو empathize ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر empathy جیسی quality ہوگی تو ایک اچھا leader بن سکے گا last one is R R is for ready to learn and teach ایک اچھا leader جب اس کو لگتا ہے کہ وہ کہیں غلطی کر رہا ہے یا کسی بارے میں اس کو کوئی knowledge نہیں تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ اس بات کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرے گا کہ سکھانے والا اس کا چھوٹا ہے اس کے برابر کا ہے یا اس سے بڑا ہے وہ صرف سیکھنے پہ دیہان دے گا اور اگر اس کو لگے گا کہ سامنے والا کہیں غلط ہو رہا ہے تو وہ خود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سکھانے کی کوشش کرے گا نہ کہ criticize کرنے گی تو ایک اچھا leader جب ہی اچھا ہو سکتا ہے جب وہ سیکھنے اور سکھانے پہ بھروسہ رکھے اور یقین نکھے تو اگر آپ کے اندر یہ qualities موجود ہیں اور نہیں ہیں اور اگر آپ qualities کو اپنے اندر inject کرتے ہیں اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک اچھے leader ضرور بنیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا podcast اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ سے اگلے podcast میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے content سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے comment کیجئے یا description میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے